اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج ہے جی ہمارے یہاں پہ تیسری سہری دبائی میں تو میں نے یہاں پہ اپنے ہزوڑن کے لیے سہری ریڈی کی ہے میں نے آلو کا سالن بنایا ہے شربی والا اور انڈے آلو بنایا ہے اور ان کا ایک پراتھا بنایا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سے جلدی بنا لیا تھا کیونکہ پھر میرا ارادہ تھا کہ میں تھوڑا سے لیٹوں گی کیونکہ آپ کو بتا ہے رمضان میں کتنی ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے تو بس میں نے ان کی افتاری بنا کے افتاری نہیں سہری بنا کے میں نے تین بجے کے قریب رکھ لی تھی اور پھر ہم آیا یہاں پہ پانچ بجے روزہ بند ہوتا ہے پھر یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے میں یہاں پہ افتاری بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں فوڈ چارٹ بنا رہی تھی اور میں آپ کو ایک فوڈ چارٹ کا ہیک بتاتی ہوں اگر آپ کو میری طرح مینگوز پسندے اپنی فوڈ چارٹ میں اور آپ لوگوں کو مطلب ابھی مینگو کا سیزن بھی نہیں ہے پاکستان میں تو آپ لوگ یہ مینگو کا جوس ڈال سکتے ہو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایسے لگتا ہی نہیں کہ مینگو نہیں ہے مینگو جیسا فلیور آتا ہے تو بہت زیادہ بھی نہیں مجھے تو بہت زیادہ جوسی جوسی چارٹ پسند ہے لیکن آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا یوس کرنا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتانا اور بھی توڑا سا چارٹ میں سالہ ڈال دیں اور فروٹس مکس کر لیں یہ بہت جوسی فروٹ چارٹ بنتی ہے یہ ہے کہ فروٹ چارٹ کا اور اگر آپ کو مینگو نہیں پسند تو آپ اورنجز ڈال سکتے ہیں اور ویسے ہر سال ہم لوگ گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں تو مینگوز ہوتے اس سال ہمارے پاس اورنجز ہیں تو یہاں پر پھر میں بنا رہی تھی فروٹ چارٹ بنا کے میں نے فریج میں رکھ لی تھی اب میں ڈنر کی تیاری کر رہی ہوں دنر میں افتاری کے ساتھ ہی بنا لیتی ہوں ابھی میں بنا رہی ہوں آج دنر میں چین اپلاو وائٹ چین اپلاو ہوتا ہے نا دے گی سٹائل رو بنا لیوں میں نے ون لاش انین لیا تھا اس کو براؤن کیا اس میں کھڑے مسائلے ڈالے کچھ کالی مرچے کچھ لونگ ایک بڑی لائچی اور سنیمن سٹک میں پاس ختم ہوئی تھی اور زیرہ ڈالے اس کو براؤن کر لیا اس کے بعد سنتر کا پیس ڈال دیا اور ابھی میں نے تیز والی یہ بہت تیز مرچ ہے کیونکہ ہم نے اس میں اور زیادہ سپائسز نہیں ڈال لیں لال مرچی وغیرہ نہیں ڈال لیں پاودر تو یہ تیز والی مرچ اس میں ڈالیں گے اس سے ٹیز بھی ڈیولپ ہو جائے گا اور سپائسز کی کمی بھی پوری ہو جائے گی تو اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے جب یہ کریکل ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک ادر ٹماٹر بڑا والا تو ٹماٹر کو میں نے دھو کے کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جہاں مکس کریں گے اور تھوڑا سا مسالہ اور بھولیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹماٹر میں ٹماٹر کے ٹیسٹ بھی آجائے آئل میں اور تھوڑا سا ٹماٹر سافت پی ہو جائے اب میں مسالے ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہلی ڈال لی ہے ٹو پنچز اوپ ہلتی ٹماٹر اور گرم مسالہ ٹماٹر اور پھر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا سیرہ پاودر اور ڈالا ہے سالٹ اور ڈالی ہیں کرس چلیس ٹماٹر اور ڈالا ہے سالٹ اور آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کو سالٹ کتنا چاہیے میں یہاں پہ کتنی کانٹری بنا رہی ہوں ون کےجی بنا رہی ہوں پورا اصاب ون کےجی کا ہے آدھا کلو میرے چینے ہیں آدھا کلو چامل ہیں اور اینڈ پر میں نے ڈالا ہے چنہ مسالہ ون ٹیبل سپون میں نے چنہ مسالہ ڈالا ہے اس سے اچھا تیز رات ہے چنے کے سالٹ میں بھی ہم یوز کرتے ہیں وہی چنہ مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب میں نے اس میں چنے ڈال دی ہیں یہ فریش پوائل کیا ہے یہ گلے میں ہیں آلریڈی لیکن میں ان کو تھوڑا اور جو ہے ساتے کروں گی مسالے کے ساتھ تو اس کو ساتے کرنے کے بعد جب یہ آئل نکل آئے گا تو یہ یخنی ہوتی ہے جس میں ہم چنے گلاتے ہیں وہ بھی میں اس کے اندرہ شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کر کے ڈھکن دے دوں گی تاکہ یہ مزید اور سافٹ ہو جائیں کیونکہ چنے کے پلاو میں آپ کو چنے بلکل سافٹ اچھے لگتے ہیں بلکل بھی ہارڈ اچھے نہیں لگتے ہیں تھک گئی بول بول کے اب میں نے اس کو ڈھکن لگا دیا یہ گلتا رہ گا 10-15 منٹ تک پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں میں نے بیسن کھول دیا تھا اس میں نمک ڈالا تھا اور تھوڑا سا سوڈا ڈالا تھا اب میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا اور ایک بڑی تیز والی ہریمش ڈالیے اور تھوڑے اسے کرنڈر ڈالے منٹ آج میرے پاس نہیں تھا منٹ میں نے وہ بھی ڈالنا تھا تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے تچلی پاورڈر ڈالے ہیں تھوڑا سا کرنڈر پاورڈر ڈالا ہے اور اس سب کو جو ہے میں ابھی مکس کر لوں گی اور پھر اس کے پکوڑے بنائیں گے اینڈ بیس سالٹ میں نے ڈال دیا ہے اور آپ کے پاس منٹ ہو تو آپ بھی منٹ بھی ڈالے گا میں میں اسے منٹ ضرور ڈالتی ہوں لیکن آج میرے پاس ختم ہو آوا تھا تو میں نے صرف کرنڈر سے ہی کام چلایا ہے مرنہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں منٹ کا بھی لیکن اگر نہ ہو تو اچھے بنتے ہیں اتنے بوری نہیں بنتے ہیں یہاں بھی بترا بنا کر لیا تھا اور اب میں نے چانے گئے تو شامل شامل کر دیا اور ابھی اس کو میں نے چاوڑ ڈال کے تھگ دیا ہے اور ابھی یہاں پہ میرے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اینے 25from教 جانڈر ہوا ہے میں نے ان میں کوئی کارن فلور نہیں یوں گیا کوئی میدہ نہیں یوں گیا یہ بیزن کا ہی جو ہے جو ہے نح Londsہ مجھے نہیں پسند کہ میں کوئی کارن فلور یا مطلب میدہ ویدہ یوز کروں ٹھیک ہے اس طرح ہی کرنچی بن جاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرنچی تھے یہاں میں میرے چامل بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ میں نے ساری افتاری ریڈی کر لی ہے اور میرے ہزبنٹ جو ہے نیچے سے رول سمو سے بھی لیا ہے تھے میں نے ان کو بلا آپ کیوں لیا ہے اتنا فریڈ ہم سے نہیں کھایا جاتا لیکن وہ لے آیا تھے ان کا دل چاہ رہا ہوگا خود ہی نہیں کھایا ہے سارا کچھ اور یہاں پہ میرے ہزبنٹ کی چاہے بن رہی تھی اور یہاں پہ میرے ویلوگ کا اینڈ ہوتا ہے ملتی ہوں آپ سے کل ایک بزیدار سے ایک اور ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ